دو دن پہلے ہم نے پڑے پتا جی کا جنم دن منایا تو اندان سے منایا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ واقعی ہو اور ہم چھوڑے یا نہیں کسی بھی حالت میں نفے سنگھ راٹھی پچھلے تین چار دنوں سے یہ نام دیش کے ہر چینل اور نیوز پیپر میں چھایا ہوا ہے آپ کے لیے یہ نام کچھ نیا ہو سکتا ہے لیکن ہریانہ کی راجنیت میں یہ نام کافی بڑا اور کافی پرانا ہے کوئی انہیں قدہ ورنیتا کے طور پر جانتا تھا تو کوئی زمین مافیا کہہ کر گلاتا تھا یہی وجہ تھی کہ راٹھی کے جتنے دوست تھے اتنے ہی دشمن بھی تھے کہا جاتا ہے بہادرگڑ شہر کو بسانے والے لوگوں میں سب سے بڑا نام نفے سنگھ راٹھی کا ہی تھا یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت بہادرگڑ کی انتی اور ترقی کے سپنے دیکھا کیا کرتا تھے اپنی موت سے دو دن پہلے بھی نفے سنگھ راٹھی نے سوشل میڈیا پر جو آخری ٹوئٹ کیا تھا اس پہ انہوں نے بہادرگڑ کے وکاس کے سنکلپ کی بات کہی تھی انہوں نے دکھا تھا لے کر جو ہم چلے ہیں درد سنکلپ کر کے رہیں گے بہادرگڑ کا کایا کل اور اس کے دو دن بعد ہی گولیوں سے بھون کر ان کی حتیہ کر دی گئی نمزکار میں ہوں سنجیف جہان اور آپ دیکھ رہے ہیں شریشت بھارت تاریخ پچیس پر بری دن روی بار وقت دو پہر کے قریب تین بجے جگہ ہریانہ کا بہادرگڑ زلہ انہوں کے پردیشہ دیکش نفے سنگھ راٹھی کسی کی موت پر شوک پرکٹ کرتے اپنے گھر کی اور واپس جا رہے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ گھر پہنچنے سے پہلے ہی سفید کار میں چار یمدود ان کا ایک جگہ انتظار کر رہے ہیں فوٹیج جو آپ دیکھیں گے یہ ہتیاکانڈ سے کچھ دیر پہلے کی ہے سیزی ٹی وی فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ سفید کار میں سوار ہو کر آئے ہملاور گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے کافی دیر پہلے نفے سنگھ راٹھی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے سفید رنگ کی تھی آئی ٹونٹی کار جس میں سوار شوٹروں نے راٹھی پر پہلے ان کی کار کا پیچھا کیا اور پھر پیچھے سے ان کی کار پر تابڑ توڑ گولیاں برساتے ہوئے حملہ کر دیا چشمدیدوں کی مانے تو چاروں شوٹروں نے راٹھی کی گاڑی پر چالی سے پچاس راؤنڈ فائر کر انہیں چھلنی کر دیا اس حملے میں نہ صرف نفے سنگھ راٹھی کی موت ہوئی بلکہ ان کے ایک سرکشہ کرمی جیکشن کی بھی جان چلی گئی ہتھیاروں نے ڈرائیور کی جان بخش دی اور نفے سنگھ راٹھی کو گولیوں سے بھوننے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے اسی ڈرائیور نے اس ڈبل مرڈر میں سات لوگوں پر لائن پار تھانہ میں نامزد ایف آئی آر درج کی ہے اس میں چھے ایسے لوگ شامل ہیں جن کے نفے سنگھ راٹھی سے سیدھے سمبند رہے ہیں اس ہتیقان کے بعد نفے سنگھ راٹھی کے پریوار اور انیلوں نے سیدھے سیدھے منوحل لال سرکار پر بڑا عروپ لگایا نفے سنگھ کے بیٹے بیٹے جتیند راٹھی کی ماں نے تو پچھلے کافی سمیں سے راٹھی کو مارنے کی دھم کیا مل رہی سرکار سے ان کے لیے سرکشہ مانگی جا رہی تھی لیکن انہیں سرکشہ نہیں دی گئی میرے پتا جی پچھلے پانچ سالوں سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے بار بار انپوٹ آ رہا تھا بار بار سی آئی ڈی کی ریپورٹ بھی یہاں سے جاری تھی لیکن اوپر بیٹھے سرکار میں لوگ وہ یہی چاہتے تھے کہ نفے سنگھ جب تک بادرکٹ سے آ رہیانہ کی راجنیتی میں ہے تب تک مددے اٹھاتے رہیں گے چوری اور ڈکیتی کے خلاف آوازے اٹھاتے رہیں گے سرکار کی کونیتیوں کے خلاف آوازے اٹھاتے رہیں گے اور یہی تھا کارڈ کے پیلے تو ہمیں جھوٹے مقدمیں لاد کر دبایا گیا جب ان سے پیٹ نہیں پڑا تو ہمارے پیتا جی گتیا کروا دی گیا حالکہ ہریانہ کی گریہ منتری انیل ویج نے تمام آروپوں کو غلط بتاتے ہوئے ویدہ سبا میں کہا کہ اس معاملے میں جو بھی آروپی ہیں انہیں بالکل بکشا نہیں جائے گا میں نے اسی وقت تمام ازکاریوں کو کہا کہ ایمیجیٹلی کاروائی کی جائے میں نے خود ڈی جی بی سے بات کی میں نے ایس پی جھجر سے بات کی میں نے ایس کی ایف ہیڈ سے بات کی میں نے کہا میں یہ کیس آپ کو دے رہا ہوں آپ نے اور کتنے بڑے بڑے کیس سلجھائی ہیں اس کیس کو بھی آپ سلجھانے کے لیے اپنی پوری طاقت پوری فورس آپ لگائیں اور پوری اس کو جلدی سے جلدی پکڑا جائے گاڑی کا نمبر سامنے آیا تھا لیکن ابھی وہ ویری بھائی کیا جا رہا ہے کہ کس کا نمبر ہے اور کیا ہے ہماری پولیس ہر طرح کے جو بھی ہمارے سائنٹفک طریقے ہوتے ہیں کسی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ان سائنٹفک طریقوں سے میں ان کو یہاں پر بتا نہیں سکتا ہوں میری مضبوری ہے لیکن ان طریقوں سے ہم ان کو پکڑنے کی اور ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ پردیش کی ساری قرون میں وستہ بگڑ گئی ایسی بات نہیں ہے ان کے بھتیجے نے بھی جو ایف آئی اٹھرز کرائی ہے وہ پولٹیکل لوگوں کے خلاف کرائی ہے وہ کوئی ایسے کوئی گینگسٹر جا کسی گینگ جا کسی کا پرانہ ابرادک ریکارڈ ہو ایسوں کے خلاف نہیں کرائی گئی ہے اور ہم چھوڑے یا نہیں کسی بھی حالت میں وہیں پولس جڑے سوتروں کی مانے تو نفیس سنگراتی کی موت کے پیچھے گینگسٹر لورنس بشنوئی اور اس کے قریبی کالا جٹھیڑی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے حالانکہ شروعاتی جانچ میں ہتیا کے پیچھے بیس کروڑ روپے کی قیمت والی دو پروپٹیوں کا بھی بتایا جا رہا ہے جن لوگوں کے ساتھ نفیس سنگراتی کا ویواد چل رہا تھا ایک وقت پر وہ لوگ ان کے سب سے نزدیکی مانے جاتے تھے پھر بھی یہ ویواد خونی کھیل پر جا کر ختم ہو تو آج ہم آپ کو راتھی اور ان سے جڑے کچھ زمینی ویوادوں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو لسٹ میں پہلا نام آتا ہے کرمبیر راتھی کا کرمبیر دوہزار نو کے ویدان سبا چناف سے پہلے نفیس سنگراتی کے سب سے قریبی لوگوں میں سے ایک کہا جاتا ہے کرمبیر راتھی کو نگر پریشت کا چیئرمن بنانے میں نفیس سنگر راتھی کا اہم رول تھا کرمبیر سار دوہزار پانچ میں بہدرگر نگر پریشت کے چیئرمن بنے لیکن ان کے بیچ بادلی روڈ پر بنائی گئی ایک کالونی کو لے کر ویواد شروع ہو گیا نفیس سنگر کے پریجنوں کی مانت دوہزار نو میں یہ دونوں پریوار الگ الگ ہو گئے تھے قریب دوہزار ورگج کی زمین تھی جس کو لے کر ہمیشہ ایک ویواد بنا رہا دونوں پریواروں کے بیچ دونوں پکشوں کے بیچ کافی بار نوک جھونک بھی ہوئی جو یہ پراپرٹی ہے اس کی قیمت آج کے وقت اگر ہم بات کریں تو قریب دس کروڑ کے آس پاس بتائی جاتی ہے نفیس سنگر راتھی کے پریوار کے مطابق کرمبیر راتھی اور ان کے پریوار کے لوگوں کی اس قتل میں اہم بھومی کا ہے شروعاتی طور پر پولیس نے کرمبیر راتھی بھتیجہ رمیش راتھی کمل راتھی کو اس کیس میں نامزد بھی کیا ہے کچھ لوگوں کو ہراسپ میں لے کر پوچھت آج بھی کی جا رہی ہے تو نفیس سنگر راتھی کے دشمنوں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں حریانہ سرکار کے پور منتری رہے مانگے رام مانگے رام کے پریوار سے بھی نفیس سنگر راتھی کا بیواد چل رہا ہے اور ایک سمیے پر یہ بھی نفیس سنگر راتھی کے سب سے نزدیکی لوگوں میں شامل تھے پور منتری مانگے رام بادرگر کے ہی پرنالا روڈ پر کروڑ روپے کی زمین کو لے کر ان دونوں پکشوں کے بیچ ایک ویواد کھڑا ہو گیا تھا جو ابھی بھی جاری تھا اس زمین کی قیمت بھی قدید دس کروڑ بتائی جا رہی تھی کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان دونوں کی اسی ویواد کے چلتے جنوری دوہزار تئیس میں مانگے رام کی بیٹے جگدیش نمبردار نے خودکشی کر لی تھی اس میں نفیس سنگر راتھی سمیت ان کے پریوار کے لوگوں کے خلاف آتمتیا کے لیے مجبور کرنے کا کیس بھی درج ہوا تھا حالانکہ اس کیس میں کورٹ سے انہیں زمانت مل گئی تھی اب نفیس سنگ کی حتیہ کے بعد ان کے پریوار نے پور منتری مانگیران کی بیٹے ستیش نمبردار ان کے پوتے گورو اور راہل کو بھی نامزد کیا ہے ایسے میں اس مورڈر کیس میں نامزد چھے لوگوں کا سیدھا تعلق نفیس سنگر راتھی سے ہے تو یہ تو تھا وہ ویوات یہ دو ایسے مسئلے آ رہے ہیں سامنے جس کے چلتے ہو سکتا ہے نفیس سنگر راتھی کی جان گئی ہو پھر بھی پولیس کو شک ہے کہ جس طرح سے پوفیک پلاننگ سے یہ مورڈر کیا گیا ہے اس میں کسی گینگ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ کنٹریکٹ کلنگ بھی ہو سکتے ہیں اس کی جانچ کے لیے ایک ٹیم دلی کی تیہار جیل میں کچھ گینگسٹر دوسرے راجوں میں جا کر بھی اب اس کی جانچ کی جا رہی ہے تو چلیے اب آپ کو انہی لوگ کے پردیش ریدیکش نفیس سنگر راتھی اور ان کے جو راجنیتک کریئر کے بارے میں راجنیتک سفر کے بارے میں بتاتے ہیں تو راتھی نے پہلی بار 1996 میں سمتہ پارٹی کے ٹکٹ پر ہی جھجر زلے کی بہدر گل ویدان سبھا سیٹ سے چناؤ لڑا اور ویدھائق بنے 1996 کی ویدان سبھا چناؤ کے بعد تاؤ دیویلال نے سمتہ پارٹی چھوڑ کر ہریانہ لوگدل راشتریہ نام سے اپنی پارٹی بنائی تو نفیس سنگھ ان کے ساتھ آ گئے 1998 میں انپرکاش چوٹالہ نے ہلو درہ کا نام بدل کر انڈین نیشنل لوگدل یعنی انے لو کر دیا تب بھی نفیس سنگھ ان کے ساتھ رہے ہریانہ ویدان سبھا سیچوالے کے ریکارڈ میں بطور ویدھائیق نفیس سنگھ راتھی کا کاریکال مائی چھانوے سے دسمبر 1999 تک دچھائے اسی ٹرم کی انہیں پینچن ملتی تھی نفیس سنگھ راتھی کو مائی 1999 میں ہتیا کے کیس میں لور کورٹ نے دوشی قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی عمر قید کی سزا پر کسی ہائر کورٹ سے اسٹے نہیں ملا اور راتھی کی سزا برقرار رہی نفیس سنگھ راتھی فروری 2000 میں بہادرگر سیٹ سے دوسری بار ویدان سبھا چناؤ لڑنے یوگن نہیں تھے اسی آدھار پر 2005 میں سپریم کورٹ نے ان کا چناؤ رد کر دیا خیر اس کے بعد راتھی نے اپنی عمر قید کی سزا اور دوسرے نرواشن کے خلاف دائر الیکشن پیٹیشن کو پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ میں چناؤتی تھی 2002 میں ہائی کورٹ نے ان کی دوسری جیت کو سہی ٹھہر آیا لیکن سپریم کورٹ نے 2005 میں وہ فیصلہ پلٹ دیا اسی وجہ سے راتھی کو صرف ان کے پہلے کارکال کی ہی پینچن ملتی تھی اس کے بعد راتھی نے 2005, 2009, 2014, 2019 کے ہریانہ ویدان سبھا چناؤں میں بہدرگھر سیٹ سے چناؤ تو لڑا لیکن کبھی جیت نہیں پائے ان ایلو سپریمو اونپرکاس چوٹالہ نے راتھی کو سال 2009 کے لوگ سبھا چناؤں میں روحتک سیٹ سے دیپندر ہڈا کے سامنے اتارا تھا لیکن وہاں پر بھی وہ ہار گئے تھے تو یہ تو تھا نفیسنگ راتھی کا راجنیتیک سفر جو کافی اتار چڑھاؤں سے بھرا رہا تازہ حالات کی بات کریں تو جیسا کی ہریانہ کے گری منتری انیل ویج نے ویدان سبھا میں کھڑے ہو کر کہہی دیا ہے کہ اپرادیوں کو بکشا نہیں جائے گا تو پریوار کو بھی کانون ویدستہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے ہم بھی امید کرتے ہیں آج نہیں تو کل نفیسنگ راتھی کی ہتھیاروں کو سزا ملنی ہی چاہیے کیونکہ اس طرح کا گنڈا راج ایک سب بھی سمال کسی بھی قیمت پر پرداشت نہیں کیا جا سکتا تمسکار